سپتان ہوم گراؤنڈ پر مقابلے کے لیے تیار ہے میاوالی کے تاریخ خوکر سٹیڈیو میں پاکستان تریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں عروض پر ہے سٹیڈیو میں عمران خان کے لیے وی آئی پی گیٹ تیار سے اتھارہ ہے کارکوران کے لیے آٹھ ہزار کورسیاں لگائی جائیں گی جلے پولیس میاوالی نے جلسے کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے اسے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپتان ہوم گراؤنڈ پر مقابلے کے لیے تیار ہیں میاوالی کے تاریخ خوکر سٹیڈیو میں پاکستان دریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں اروج پر ہیں سٹیڈیو میں عمران خان کے لیے وی آئی پی گیٹ تیار کیا جا رہا ہے اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں اختر مجاز سے جی اختر مجاز بتائیے گاہ کہاں تک تیاریاں مقمل کر لی گئے ہیں جی بالکل اس وقت کپتان کے جو جلسہ گاہ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سٹیڈ جو ہے اس کو مکمل طور پر تیار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ گراؤنڈ میں کرسیاں بھی لگائی جا رہی ہیں کچھ کرسیاں لگائی جا رہی ہیں اور ابھی کچھ کرسیاں لگائی جا رہی ہیں انتظامیہ کے مطابق جہاں پہ آٹھ ہزار کرسیاں لگائی جائیں گی اور میرا کیمروین آپ کو دکھا سکے گا کہ سٹیڈ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سٹیڈ کے پیچھے ایک بہت بڑا پینفریکس لگا دیا گیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے دونوں اطراف میں بیٹھ کا نشان ہے اور عمران خان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جلسہ انتظامیہ کے مطابق اور مقامی جو قیادت ہے اس کے مطابق سپیہر تین بجے تک مرکزی قیادت جلسہ گاہ میں پہنچنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان پانچ بجے جلسہ گاہ میں موجود ہوں گے اور ساڑھے پانچ بجے تک وہ جلسہ ختم بھی کر دیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جو گرمی کی صورتحال ہے وہ اتہائی شدید گرمی پڑ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پنڈال میں کافی سارے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بچے بھی جہاں پہ موجود ہیں اور اس طرح میرا کیمرمن وقاہ صاحب کو دکھا سکے تو گرانٹ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں جو عمران خان کے جلسے ہوئے ہیں میہ والی میں وہ بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں ان کی نسبت یہ جو گرانٹ منتخب کیا گیا ہے یہ بہت چھوٹا پڑے گا لیکن گرمی بھی ہے اور اس کے علاوہ باقی کے عادت کہ جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں مصروف بھی ہیں اپنے الیکشن کمپین کے سلسلہ میں لیکن کپتان کا جلسہ ہو تو کپتان کے جلسے میں صرف میہ والی کے لوگ شریک نہیں ہوتے میہ والی کے علاوہ کیونکہ کیپی جو ہے ڈیرہ سمیل خان جو ہے وہ میہ والی کے قریب پڑتا ہے وہاں سے بھی لوگ جو ہیں کپتان کے جلسے میں آتے ہیں اس کے علاوہ عیسیٰ خیل سے لے کر پپلہ داکھ یہ میہ والی ہو گیا اور اس کے علاوہ میہ والی کے ساتھ پپلہ سے آگے بھکر کا علاقہ شروع ہوتے ہیں اور بھکر میں اس مرتبہ تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن لڑے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ بھکر سے بھی لوگ میہ والی کپتان کا جلسہ سننے کے لیے آئیں گے اس کے علاوہ خوشاب کی بات کی جائے تو خوشاب بھی جہاں سے قریب ہی پڑتا ہے ماضی میں جو جلسے دیکھے گئے ہیں ان میں چپال خوشاب بھکر اور ڈیرا سمیل خار اور بنو تک کے جو لوگ ہیں میہ والی میں آئے ہیں لیکن یہ جو جگہ انتخاب کیا گیا اس جگہ کا اس بات کی سمجھ نیاری کہ اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا لیکن انتظام میں یہ کہنا ہے کہ عمران نے دو دن کا عمران خان نے ٹائم دیا ہے کہ دو دن کے اندر اندر آپ جلسی کی تیاریاں کریں اور دو دن بعد چوبیس کو میں جلسہ کروں گا تو اس لیے ہمیں یہی سب سے مناسب جگہ ملی اگر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہاکی سٹیڈیم جو اس کے ساتھ وقا صاحب کو دکھا سکے کہ سامنے فٹبال گراؤنڈ ہے لیکن فٹبال گراؤنڈ اور ہاکی سٹیڈیم کے درمیان ایک سڑک موجود ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لوگ فٹبال گراؤنڈ میں موجود ہوں گے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آج نہ کوئی بڑی سکرین لگائی گئی ہے نہ کوئی اتنے بڑی زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں اگر فٹبال گراؤنڈ میں لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کپتان کا جلسہ کیا سی سنے گئے لوگ کپتان کا جلسہ زیادہ تعلق سننے نہیں آتے بلکہ امران خان کو بہت زیادہ لوگ یہاں پہ دیکھنے آتے ہیں کال سے انتظام آج یہاں پہ شروع ہیں جلسہ گاہ میں دو دروازے جو ہے رکھے گئے ہیں لوگوں کے آنے کے لئے ایک گیٹ مین گئے اور وی آئی پی گیٹ بنایا گیا امران خان کے لئے جہاں سے امران خان سٹیٹ کی جانب آئیں گے اس کے علاوہ میڈیا کے لئے علیہ در سیٹ اپ بنایا گیا اور یہ بھی توقع کی جاری ہے کہ اس جلسے میں خواتین بھی آئیں گی لیکن ابھی تک خواتین کے لئے پردے کے جو انتظامات ہیں کیونکہ میہ والی میں پردے کی روایت ہے ابھی تک کوئی ایسی جگہ نہیں نظر آ رہی جہاں پہ خواتین آئے گی یہ ممکن ہے کہ خواتین جیسے عام شہروں میں بڑے شہروں میں امران کے جلسے ہوتے ہیں خواتین وہاں پہ موجود ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ میہ والی میں بھی کچھ ایسا ہی ساما دیکھنے کو نظر آئے لیکن جہاں پہ بھرپور تیاریاں جاری ہیں سٹیج مکمل ہو چکا ہے اور جہاں پہ ابھی تک مقامی جو قیادت ہے ان میں سے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا امدیت خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف میہ والی کے صدر بھی ہیں اس کے علاوہ اینے پچانوے سے اچھانوے سے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور وہ یہ تمام تار انتظامات دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ احمد خان بھچار جو ہیں پی پی ستاسی سے امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی ان کے ساتھ ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے امیدواروں کی بات کی جائے تو چھے امیدوار ہے تحریک انصاف کے جو میہ والی سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پی پی جو پچاسی ہے وہاں سے عبدالرمان خان ببلی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پی پی ستاسی سے جو ہے وہ آ رہے ہیں امین اللہ خان جو ہے اس کے علاوہ پی پی اٹھاسی کی بات کی جائے تو وہاں سے سپتین خان صاحب ہے اور پی پی ستاسی سے احمد خان بچار پی پی چاسی جو ہے امین اللہ خان ہے تو امران خان خود جو ہے میہ والی ون جو ہے اینے پچانوے وہاں سے امران خان خود الیکشن لڑیں گے لیکن یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں جا نہیں لڑے لیکن یہاں کی جو انتظامی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ امران خان کے جو کاغذات ہیں وہ منظور ہو جائیں گے اور حلکہ انے پچانوے میہ والی وان سے امران خان الیکشن لڑیں گے اور حلکہ انے چانوے جو ہے میہ والی ٹو وہاں سے عمدیت خان الیکشن لڑے ہیں یہاں پہ آج جلسہ ہوگا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ استخدanka نے کہا ہے کہ وہ اپنی انتخابی مہین کا آغاز میہ والی سے کریں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آتش بازی ہوگی اور اس کے علاوہ عمران خان کے جو رستے ہیں وہاں پہ سکورٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سکورٹی پر یاد کر لیا گیا ہے آٹھ سو انہتر لوگ پولیس آلکار جو ہیں وہ سکورٹی پر تائینات ہوں گے اس کے علاوہ پیٹی آئی کی جو مقامی قیادت ہے اور پیٹی آئی کے جو رضاکار ہیں وہ بھی سکورٹی پر تائینات ہوں گے عمران خان کے رستوں کو دونوں اطراب سے سکورٹی کے لوگ موجود ہوں گے اور انتظامی کے جانے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ڈھول کی ساتھ کے عمران خان کو سٹیڈیم میں لائے جائے گا اور یہاں پہ میاں والی کے جو نوجوان ہیں پیٹی آئی کے جو کارپن ہیں وہ یہاں پہ میاں والی کی روایتی جھومر ہے روایتی رکھ بھی کریں گے جھومر بھی ڈالیں گے اور یہاں پہ رات کو بھی اچھا خاصت سماع نظر آئے یہاں پہ کافی سارے لوگ موجود ہیں میاں والی جو ہے عمران خان کا گھار ہے اور میاں والی کے جو لوگ ہیں عمران خان سے محبت کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جرمی بھی بہت شدید ہے اور ٹائم جو ہے ساڑھے پانچ بجے کا رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ پیڈال بھی بہت چھوٹا ہے کیا صورتحال ہوتی ہے اچھا افتر بتائے گا کہ مقامی قیادت میں سے ابھی تک کوئی پہنچے گراؤنڈ میں تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لینے کے سارے شام تک جو مقامی قیادت میں سے عمران خان اور اس کے علاوہ احمد خان بھچر جو ہیں انہوں نے یہاں پہ آکے جائزہ لیا ہے انتظامات کا جائزہ لیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے سٹیٹ کا جائزہ لیا ہے سپورٹی کے حوالے سے ان کی ملقات ہوئی ہے دی پیو سے ڈی سی سے ملقات ہوئی ہے اور میں یہ بساتے چلوں کہ آج صبح جو ہے ڈی سی میاں والی نے گراؤنڈ کا جائزہ لیا ہے یہاں تو انہوں نے سکوٹی کے حوالے سے کچھ ان کے سوالات تھے جو انہوں نے انتظامیت لکھی اور انتظامیت نے ان کو اس کے حوالے سے آہگاہ کیا اس کے علاوہ کل جو ہے ڈی پیو میہ والی جنہوں نے کالی ہی چارج سنبھالا ہے انہوں نے بھی کالی ہی گراؤنٹ کا دورہ کیا ہے اور جہاں کے انتظامات جو ہے سکوٹی کے انتظامات ہیں اس کو انہوں نے چیک کیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا کرلوں کہ ابھی طرح ڈی پی او میہ والی نے جلسہ گاہ کا دوبارہ دورہ نہیں کیا لیکن صبح ڈی سی میہ والی جو ہیں رید اقبال امان وہ اور ان کے اہمراہ سیسن کمیشنل میہ والی جو ہیں گوھر امان وزیر بھی تھے انہوں نے انتظامات اور سکوٹی کا جیزہ لیا ہے